بریک کے بعد حاضر ہو چکے ہیں اور اب کچھ بہت انٹرسنگ ہونے والا ہے دیسی سارٹ آف ہمارا جو کلچر ہے اس کے اندر یہ ضرور ہوتا ہے کہ چھڑی کی مدد سے بور کروانے سے پہلے بورنگ کروانے سے پہلے لوگ یہ چیک کرتے ہیں کسی ایک سیانے آدمی کے ذریعے کہ پانی کہاں پہ زیادہ موجود ہے اور اکثر اوقات یہ جو assessment ہوتی ہے یہ ٹھیک ہوتی ہے اور پھر لوگ وہاں پہ اس کی مناسبت سے کتنی گہرائی تک جانا یہ بھی decide کر لیتے ہیں کیا یہ scientifically possible ہے ایسا ہوتا ہے یہ محض اندازوں پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ ہمارے کے سائنس ان ٹیک کا موضوع ہے اس کے لئے بکار احمد ملک ہمارے ساتھ موجود ہے بکار بھائی ورکم کیسے آپ کے لئے تھے بکار بھائی ویس پہلے تو اپریسیشن آپ کے لئے کہ بہت ڈیفرنٹ بہت یونیک ٹاپک آپ لے کر آتے ہیں اور پھر اس پر جب دسکشن ہوتی ہے تو ہمارا انٹرسٹ آر بھی ڈیویلپ ہوتا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے میں نے پہلی بار سنا ہے امران چاہید اس سے واقف تھے لیکن ہم ضرور سننا چاہیں گے کہ یہ سائنس کیا ہے بسیقلی کس طرح سے ہوتا ہے امران اس لئے واقف تھے کیونکہ امران کا جو تعلق جس خطے سے ہے وہاں پہ واٹر ٹیبل کافی ڈاؤن ہے اور وہاں بہت بڑی انویسمنٹ ہوتی ہے پانی کلاش کے لئے مدرہ دائی سو فٹ پہ جاتے ہیں اور پانی نہ ملے تو بہت بڑی انویسمنٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ لوگ اس طرح کی لوگوں کو ہائر کرتے ہیں ان لوگوں کی سرٹن فیس ہوتی ہے اور یہ بسکلی جرمنی سے سٹارٹ ہوا کہیں سولوی صدی میں واٹر ڈاؤزنگ کہتے ہیں اور اس طرح کے ہم لوگ آئل کلاش کرتے ہیں امریکہ میں بھی ایک پوری مطلب ہے اس طرح کی چیزیں بلکہ اس کی مدد سے مائنز کلاش کرتے ہیں ویتنام کی وار میں امریکن آرمی نے کیا عراق کی وار میں ابھی ریسنٹ فینومینا ہے اس میں انہوں نے یہ کیا اب یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے ہم اس طرف بڑھیں گے اس میں ہوتا کیا ہے ہوتے کیا ہے بیسیکلی کہ پانی کی طرف ہم چلی جاتے ہیں دو چھڑیاں دو چھڑیاں جو ہیں وہ سبجیکٹ نے اس پندلے پکڑی ہوئی اور وہ مروف کرتا ہے اور مروف کرنے کے بعد جیسی کسی جگہ پر وہ چھڑیاں کلوز ہونا شروع جاتی ہیں اور وہ جو خود ہی کلوز ہونا شروع جاتی ہیں تو اس سے اس کو آئی ڈیا ہوتا ہے کہ یہ نیچے پانی ہے یا نہیں کیونکہ وہ کیسے ہوتی ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس کے لئے ایک اور مزید کی چیز ہے اب یہ بیسیکلی فینومنہ کیونکہ ملتا جلتا ہے تو میں اس لئے کروں صد گروہ ایک بہت بڑے انڈیا میں سکولر بھی ہیں اور بہت ان کی ملین فالوینگ اور سیلیبیٹیز کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اچھا یہ میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا تمام مذہب جو ہمارے لئے انتہائی قبل احترام ہیں صرف ایک سرٹن بندے کی بات کروں کیونکہ ادھر جو فراد ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس پر انگلی اٹھا سکتے ہیں ہم کہتے ہیں یار ادھر فراد ہو رہے ہیں ادھر جو فراد ہو رہے ہیں ہم اس پر تنی اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں سو اب جو ساتھ گروہ ہے مثال کے طرف ساتھ گروہ کیا کریں گے ان کے پاس ایک مارد اس کو کہتے ہیں رادرکشا وہ جو ایک بینجوں کا ہوتا ہے تسبیح سی ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں جی اگر کوئی مہلا پانی ہوگا یعنی کوئی پلوٹیٹ پانی ہوگا تو اس کے اوپر وہ تسبیح جو ہے وہ موو نہیں کرے گی ویڈیوزان کی اور اگر صاف پانی ہوگا تو اس کے اوپر وہ تسبیح جو ہے وہ کرنا شروع کر دے گی ٹھیک ہے یہ بسیکلی فنانمنا سارے ملتے جلتے ہیں آج صور میں اٹھا تو میں نے کہا اپنا خاتونہ خانے کی کوئی چین دے دھوں اگر کہیں کے لئے장님 کو بات کرنی تو وہ کہتا ہے کیا کرنا کیا میں نے کہا جادicks شایدو کرنا وہ کہہ تیج arma strapped پانی کے جار کو跳 رکح جو کرنا ہے میں نے کہا نمراور عملہ چا چا pastDI Picie اچھا ٹھیک ہے اور یہ دکھئے ٹھیک ہے پانی پانی ہے سمینوزان میرا ہاتھ آپ کو بوو باقا کہیں نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے کہیں آپ کو میرا ہاتھ موک کرتا نظر نہیں آئے گا یہ خود ہی موک کرتا ہے آپ کہتے ہیں کہ اس کو آگے پیچھے کرنا ہے اچھا یہ اس کو گول کرنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے پہلے تو آپ نے اس کو ٹرگر کیا نہیں نہیں یہ دیکھیں اپنی زیادہ مومیٹ اوپر سا کو کہیں انشییٹیو مومیٹ کا نظر نہیں آئے گا اچھا یہ بسکلی وہ بھی یہی کر رہا ہوتا ہے اچھا the thing is کہ اس کو کہتے ہیں ایڈیو موٹر فیکٹ یہ بہت بعد میں پتہ چلا ہے اب سائیکالو جنس پر ڈسکس بہت زیادہ کیا یہ کیا ہے جو چار سو سالوں سے اس حد تک یہ نہیں ہے اور بڑا ان ہے مطلب یہ چیز بڑی ان ہے اب وہ میں نے کسی کو کہا بھی تھا سو وہ میں نے وہ دو شڑیاں بھی کہیں تھے ابھی آگر وہ بھی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہے کہ دو شڑیاں کر کے وہ خود بہت آرٹومیٹکلی بھی یوٹلی آتے ہیں اس میں دو طرح کی لوگ ہیں ایک تو سادے لوگ ہیں جنہوں نے کسی جگہ پر یہ کام کرے اچھا یہ اس حد تک ہے کہ یہ جن کو ہم پہتے ہیں پہلے جرمنز بھی سادے تھے کیا سر چار سو سال پہلے کیا یہ تو پچاس سال پہلے سادے تھے آپ پچاس پال یہ ویتنام کی وار میں سادے تھے اس کو بھی چھوڑے گی عراق کی وار میں سادے تھے جب یہ وہ تلاش کر رہے تھے مائنز امریکن آرمی مطلب یہ تو آپ چھوڑے گا سادگی تو بھی رہتی ہے اس حد ہی تھے جیس یہ ہے کہ اس کی جتنی بڑی ریسرچز ہوئی ہیں جتنی ریسرچز ہوئی ہیں 50% آق کام آتا ہے 50% آق کام سے مراد ہے کہ اچھا چانس رینڈم چانس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں ہوتا کیا تھا کہ ایک بندہ ہے جس کے بعد دو چھڑیاں جو بھی اس کے بعد وہ مائنز سلاش کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر تو کسی جگہ پر وہ چھڑی کلوز ہوئی اور میچے دن دیکھا واقعی مائن تھی ٹھیک ہے اگر آپ بائیسد ہیں تو آپ نے ہر وہ ڈیٹا اٹھا لیا جس میں مائن نکل آئی وہ کر دیا اس میں وہ پھٹ گئی اور بندہ بھی گیا اور چھڑیاں بھی گئی وہ تو نہیں آپ کر رہے ہیں آپ تو وہ کنسیڈر کر رہے ہیں جس میں تو اس میں بسیقلی وہ جو صدگرو تھے انہوں نے آپ کو بتایا ملینز اور پتنی کی طرح میں کچھ لوگ سادگی میں کرتے ہیں کچھ لوگوں کو کسی نے کہا اس طرح کی ٹرین تو صدگرو انٹینسیلی یہ کر رہے تھے ایکزیکلی ہی بلکک اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ دیکھیں یہ ہے نا پانی اور اگر یہ پلوٹ میں کہتا ہوں یہ پلوٹیٹ پانی ہے آپ لائیں اس کے اوپر نہیں گھومیں گی ٹھیک ہے تو نہیں گھومیں گے اس کے بعد دوسری آئے گئے تو جب میں کہوں گا تو یہ گھومنے شروع کر دے گی ٹھیک ہے اب یہ گھوم کیوں رہی ہے یہ آئیڈیو میٹر افیکٹ کے آئیڈیو میٹر افیکٹ کیا آئیڈیو موٹر افیکٹ کے آئیڈیو آئیڈیا یعنی میرے دن میں ایک آئیڈیا آیا اور یہ بیسی کلی ایک سب کانشیس یعنی سبجیکٹ میکس موشن سب کانشیس چینی یہ سب کانشیس مومیٹ ہے اور اگر میں آپ کے کیا موجود کہوں کہ یہ بلکل یہاں پہ اگر فوکس کر لے تھوڑا سا بہت کلوز کر لے تو وہ مجھے پکڑ سکتا ہے بیسیکلی میں خود اپنے آپ کو یہ پکڑ سکتا ہے بیگاز یہ آپ سب کونشنس مومنٹ ہے لیکن یہ آپ کو باقاعدہ بہت اچھے طریقے سے اگر کیمرا مین کر رہے تو یہ آپ کو ایک مومنٹ نظر آئے گی اور آپ کو ساتھ گروہ میں بھی مومنٹ نظر آئے گی یہ نہیں ہے کہ ساتھ گروہ کوئی کر رہا ہے دیکھیں لوگ میں ہے آپ کو صرف کیمرا اگر تھوڑ سکتا ہے کلوز تو آپ کو یہ ایک مومنٹ سرٹن مومنٹ جو ہے بیسیکلی تیرے اس کو کہتا ہے انوالیٹی اگزیسن نہیں آپ کو یہ کہتا ہے انوالیٹیلی مومنٹ بھائی یہ تو اتنی عرشی سے چلہ آ رہا ہے یہ عرشی سے چلہ آ رہا ہے یہ عرشی سے چلہ آ رہا ہے مطلب آپ جس طرح سے رفع کر رہے ہیں جو منز پھر ویتنام کی وہا پھر سارا یہ اراک کا سلسلہ ایمیجن آپ اتنی زیادہ سٹڈیز ہوئی ہیں سٹڈیز سے میری مراد یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں نے اکٹھا کیا بہت سارے لوگوں کو پانی پہ چیک کیا آئل پہ چیک کیا مائنز پہ چیک کیا منز پہ چیک کیا میٹلز پہ چیک کیا ہر چیز بھی چیک کر چکے ہیں آپ ایمیجن کریں کہ اگر آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں کے ساتھ سے ڈیٹا ہے اور سارا رینڈم چانس ہے اور اوپر سے آپ یہ پکڑ بھی لیتے ہیں کہ یہ آئیڈیو میٹر ایفیکٹ ہے آئیڈیو موٹر ایفیکٹ ہے اب اس میں یہ جو شخصیات ہوتی ہیں خاص طور پر ہمارے گاؤں وغیرہ کے اندر یہ دیاتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کانفیڈنس بڑا کمال ہوتا ہے وہ اگر کسی فاتح جنگ پر بھی جب اس طرح کی شخصیت آتی ہے تو ان کا خاص پروٹوکول ہوتا ہے کہ یہ گاؤں کے سیانے آتی ہیں اور وہ پھر چیلنج بھی کرتے ہیں کہ جی ان کو لے کے آئے وہ کریں گے اور ایسے ہی سیانے ہمارے ہڈیاں بھی ٹھیک کرتے ہیں کہ گاؤں دیاتوں میں ٹھیک ہیں یہ ہمارا راہ ہے تاویز بھی دیتے ہیں مسائل حل کراتے ہیں تو یہ لوگ ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ اس کے پیچھے ایک داستان ہوتی ہے کچھ قصے ہوتے ہیں کچھ ہیپننگز ہوتی ہیں تو ان کا جو کامیابی کا ریشو ہے وہ پھر اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے کہ لوگ ان کو ماننا شروع کرتے ہیں کنفرمیشن بائیس ہے نا آپ کنفرمیشن بائیس ہوتے ہیں تو آپ اس بنیاد پر وہ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ سرک ان کا وہ ڈیٹا اٹھا رہے ہیں جہاں پہ وہ 50% چانس ڈیفنیلی پروبیلیٹی ہے 50 ادھر نکلے گا 50 ادھر نکلے گا میں جب بھی سکہ اٹھاتا ہوں یا وہ ٹیل آئے گی یا وہ ہیڈ آئے گا تو جب ہیڈ آئے گا سپوز تو میں اس کو کہتا ہوں گا یہ دیکھنا یہ کامیاب تھا جب جب ہیڈ آیا تو میں کہ اس میں ایک پروبیلیٹی کا جو کانسپٹ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں جیسے کچھ حکیموں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ جو آپ کی پلس پہ ہاتھ رکھیں گے آپ کو بتا دیں گے آپ کا میدہ خراب ہے اور یہ حقیقت ہی ہوتا رہا ہے اسی طرح سے ہی جو سیانوں کی ہم بات کر رہے ہیں ہمارے علاقوں میں ہوتے ہیں کہ آپ کی کمر میں درد ہو گیا ہے آپ کا بازو کا پروبلم ہو گیا فلاں بندہ بڑا سیان ہے اس کے پاس جائیں اس کے پاس کوئی ایکس فری مشین نہیں ہوتی وہ آپ کے بازو کو ہاتھ لگائے گ ایک سرٹن جگہ پہ باندھے گا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مارا بازو ٹھیک ہو گیا بہت سو کے خراب ہو جاتے ہیں اگرچہ یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن ایسا ہے تو کیا پروبیلیٹی کا کونسپٹ نہیں آ جاتا ہے اس میں کیا اندازے پہ آپ کر دیں ایک وقت تھا جب یہ ہیٹ ان ٹوائل جو معاملہ تھا یہ چل رہا تھا میری دو دفعہ ایڈیاں جو ہیں وہ گاؤں کے بندینی جوڑیاں اور بڑے مطلب جوڑیاں اور جوڑیاں آفکورس صحیح جوڑیاں شیفرڈ ہوتے ہیں تو وہ پتھر مارتے ہیں جانوروں کو تو ان کی کوئن کو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور تیس چالی سال ان کی ہڈیاں توڑ توڑ کے ان کو کار کور کے تو پھر وہ ان کو نہیں پتا کہ اندر کیا ہے تو ایک رسک ہے کبھی کبھی تکہ لگ جاتا ہے کبھی نہیں لگتا یہ جو وارٹر ڈاؤزنگ ہے جس کے ہم وارٹر ڈاؤزنگ کی بات کر رہے ہیں آپ بلیو کریں گے آپ تو کہہ رہے تھے نا کہ ابھی یہ سارے چار سو سال سے اور جرمن بھی بے وکوف ہیں انڈین گورنمنٹ پر انڈین گورنمنٹ نے تین چار پانچ ایسے لوگوں کو جو وارٹر ڈاؤزنگ کا والے سے ایوارڈ دیئے ہیں پیسی دیئے ہیں انڈین گورنمنٹ نے سار وہ تو اب جب رافیل انڈیا میں آئے تو ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ جو لیمو وغیرہ اس پر رکھ رہے تھے کہ اب یہ صحیح چلے گا ہم کسی مذہب کے اوپر کوئی تنقید پرکات نہیں رکھتے وہ ان کی مذہبی جو بھی لانز ہیں لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا ریلیسٹک یا سائنٹیفکلی چیز ہوگی میں ایک چھوٹی سی اپنی سال دوں ہمارے اپنے گاؤں میں جو لوگ آتے تھے میں نے اپنی ہمارے گھر کا بور جو ہے انہی کی وجہ سوا ہوا ہے وارٹر ڈاؤزر آیا تھا اور عمومن یہ کہا جاتا ہے جو ان کے اہاں ایک سوچ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک میگنیٹ ہوتا ہے آپ کے درے میگنیٹ مقصدی سی قوت ہوتی ہے جو کتھ پانی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اس کی کوئی لاجک نہیں ہے یہ بہت زبادست سارا معاملہ تھا اور جس پہ وقار احمد ملک نے بتا دیے کہ ہم اس کو سائنس سمجھتے تھے یا اس کو سمجھتے تھے کہ ان کے پاس طاقت ہے جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے کہ پانی ایسا کچھ نہیں ہوگی